لوگ پرشار چنل دیکھ رہا ہے سارے بھانو بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں آج بھارتی کسان یونین اور انہیں جتنے کسان نیتا ہیں سبھی نے یہاں تو سامنے بھارت سرکار نے جو تین ادیادیس کرسی ادیادیس جو لگو کے ان کے ویرود میں بازرہ خریدنا ہونے کے اس کے ویرود میں پردشن کر رہے ہیں ٹریکٹر یاترہ نکال رہے ہیں گریلی نکال رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری سرڈک ٹریکٹروں سے بھری کھڑی ہے اور کسان جو ہے پردشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف پرشار چنلے بھی اپنے پورے پربند کیے ہوئے ہیں دو بسیں ہریانا پولیس کی یہاں پر پورے جوان اپنے مستدی سے کھڑے ہیں پورے پربند پرشار چنلے کیے ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح کا آنگامہ نہ ہو اور کسان شانتی پورو جو ٹریکٹر یاترہ نکال رہے ہیں شانتی پورو کیلی نکالتے ہیں تو کوئی پرش پرشار چنلے کی کسی کو کچھ نہیں کہے گا یدی کچھ اپدرب کرتے ہیں تو پولیس پرشار چنلے پورا پربند کیا ہوا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تریکٹر یاترہ جو کتنی لمبی ہے یہ بالا جی کا مندر جہاں رہی اور توسام کے دیچ میں ہے یہ یہاں سے یاترہ شروع ہونے جا رہی ہے اور یہ یہ دیکھئے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کسان نیتا جو ہیں وہ یاترہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہم بھارتی کسان یونین کے یوہ پردیس دیکھس بھائی روی آزاد رمیش کمار پنگھال جلال دیکھس اور کھنڈ کے جتنے بھی پتا جی کاری سبھی کے سبھی یہاں پر اوبستیت ہیں اور آئیے ہم ان سے باتیں کرتے ہیں تھوڑا کیمرہ من سے ہاں تھوڑا پیچھے ہو کے ہاں جی تو نمسکار سر نمسکار نمسکار تو آپ ہیں یہ بد یاترہ یا ڈریکٹر ریلی جو بھی یاترہ نکالنے جا رہے ہیں آپ تو اس کا دھے کیا ہے مقشد کیا ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ موڈی سرکار تین کارے کانون کسان کے لیے لے کے آئی جو سیدھے طور پر کسان کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہیں جو ڈیتھ وارنٹ ہماری ڈیتھ وارنٹ کے اوپر جو موڈی سرکار نے سائن کیے ہیں اور جس کو لے کر کے جب سے یہ آدھیا دیس آئے اس کرونا کی آڑ میں تب سے لے کے اب تک جائے وہ پنزاب ہو چاہے ہریانہ ہو اور دیس کے الگ الگ راجوں کے کسان آندولن کے اوپر ہیں کہ جب تک ان کارے کانونوں کو واپس نہیں لیا جائے گا جب تک ایم ایس پی خرید گارنٹی کانون نہیں دیا جائے گا تب تک کسانوں کا آندولن تھمے گا نہیں آج سیانتی پیر یہ طریقے سے آندولن کر رہے ہیں مہینوں سے اگر سرکار نے اپنی ہٹ درمیتہ نہیں چھوٹی اگر سرکار کمپنیوں کی گود سے اٹھ کر کے کسان کی بات نہیں کی کسان کے پاڑے میں آ کر کے بات نہیں کی تو موڈی سرکار کو اور ہریانہ کی بازپا اور ججسہ بچسہ پارٹی کی سرکار کو گمبیر پرنام بگتنے ہوں گے اور ان کا آستی تو ختم ہو جائے گا بازپا اور ججبہ پارٹی کا بھارتی کسان یونین اور ٹریکٹر یاترہ جو نکالی جا رہی بہت ہی آکروس ہے کسانوں نے بازرے کی خرید نہیں ہو رہی ہے کوپنزاری نہیں کیے جا رہے ہیں اپنے نیزی لوگوں کے یا بیپاریوں کے کچھ بھی کوپنزاری کیے جا رہے ہیں آپ کو ہم نے دکھاؤں بھی دکھا تھا تو سامنے پورا پرکرن آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پوری پلک پلک کی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے کسان ویٹھت کسان دکھی کسان کس پرکار سڑکوں پہ آگیا ہے یہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لوگ پر سارے ہیں دیکھتے رہے ہیں آئیے ہم چلتے پولس پر ساسم جو ہے اپنی پوری مستعدی سے کھڑا ہے در ان سے ان کو دکھاتے ہیں کیسے کس پرکار کھڑا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پولس پر ساسم نے کس پرکار اپنی تیاریہ کر رکھی ہے کیونکہ کئی زیادہ جو پردرشنوں میں اپدرو ہو جاتا ہے کچھ ایسا دوازی تتو گز جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی جاندہ پر بند کی ہوئے ہیں یہاں پر تو سامنے آیاں ملتے ہیں سری ہم پرکازی ہے انسپیکٹر شاہب نمسکار سر پولیس پر ساسم نے کس پرکار کے پر بند کر رکھے سر کو بھی زمدار کو کوئی زمدار کو کوئی ارچان نے آیا شانتی پوری سے اپنے درنے کریں شانتی پوری سے اپنے کیا پندیا تو سر ایک جیسے کافی لمبی یہ یاترہ ان کی ٹریکٹر یاترہ ہے اور بیڑ کا وہ ہے تو پرسار پرساسم نے کس پرکازی نے بتایا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی لنبی یاترہ ہے کتنے ٹریکٹر یہاں ہیں اور کتنے لوگ جو ہے دیکھیں گاریاں بھری کھڑی ہیں اور پچھے بھی بہت سے لوگ ٹریکٹروں میں اور ٹریکٹروں کے آس پاس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میں کامرامین سے کہوں گا کہ دکھائیے ادھر یہ جو یہ دیکھئے یہ درنارے لگایا جا رہے ہیں یہ ٹریکٹر کی لمبی جو ہے یہ دیکھئے بہت ہی لمبی بہت ہی لمبی یہ لائن لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے کسان ٹریکٹر یاترہ یہ دیکھئے ہی دھر ہی دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے ہیں اور ایمیت سے خرید کروں گا انیتہ جو ہے پرنام گنبی ہوں گے ہندو لگتے ہوگا اور اس سرکار کا آس کی تو ختم ہو جائے گا اس سرکار کو کسانوں نے بے دخل کر دیا ہے اس سرکار کے نیتہوں کا اکہ پانی بند کر دیا ہے جہاں بھی ورطمان سرکار کے ودائے کو اور ایم پی جائیں گے ان کا سرکار کیا جائے گا آج جیسے ٹریکٹروں پر کارے جنڈے لگا رکھے سیدھی سی بات ہے اگر شانتی سے ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہندولن کو تیز کیا جائے گا اور جو بھی نقصان ہوگا اس کی ساری ذمہ داری موڈی سرکار کی اور اریانہ کی گٹ بندن سرکار کی ہوگی کسانوں کی کوئی سنگیداری دی ہوگی تو یہاں سے آپ پہنچ گئے ہیں کہاں تک ہے ہم نے یہاں سے دس منٹ میں یہاں سے کسان کرانتی یاترہ کی شروعات ہوگی اور کیاترہ جو ہے وہ توسام کے بازار سے نکلتی ہوئی ایس ٹی ایم کاری اللہ تک جائے گی اور وہاں جا کر کے پردشن کرتے ہوئے کارے جنڈوں کے ساتھ اور وہاں جا کر کے ہم ایس ٹی ایم کو گیاپن دیں گے اور جو ہمارا تین ادھیا دیسوں کے بعد سے لے کر کے آج تک جو ہمارا مدہ ہے جو ہندوستان کے اریانہ کے کسانوں کی مانگ ہے وہ ہماری ایک ہی مانگ ہے کہ تین کارے کانونوں کو واپس لیا جائے کیونکہ یہ ایڈانی اور امبانی کے کانون ہے اور اس کے ساتھ میں ایم ایس پی خرید اور بھگتان گارنٹی کا کانون دیا جائے سب تک ابھی آپ دیکھو پنزاب سرکار نے اپنے ویدھان سبہ کے اندر کانون پاس کیا ہم مانتے ہیں کہ یہ کانون کندر کے ہیں سب تک کندر اس کانون کے اوپر ایم ایس پی کھرید اور بھگتان کا کانون نہیں بنائے گا تب تک اریانہ کے کسانوں کو اور ہندوستان کے کسانوں کو نیائے نہیں ملے گا منڈیاں ٹوٹ رہی ہیں ایم ایس پی ختم ہو رہا ہے کسان کی زمینوں کے اوپر ویدیسی کمپنیوں کا دیسی کمپنیوں کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم اپنی زمین کے اوپر بند ہوا مزدور بند کے کام کریں گے اس لیے ہم نے سیدھے طور پر کہا کتنا ہی سنگرس کرنا پڑے کتنا ہی آندولن کرنا پڑے بھارتیہ کسان یونین کسان سنگٹھن اور کسان برادری اور ہمارے یو آ ساتھی جب تک نہیں رکیں گے جب تک اس سنگرس میں ہم ویجے پڑے سنگرس کرنے بنا دیا وہ آٹھا دیں گے وہاں سے اگر پاس ہوگے آیا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو آٹھانا یہاں کا گورنر وہ بھی نہیں آٹھا سکتا اوپر ہمارے گورنر کے سائن سہیں گے پھر سی ڈی سی ڈی چلنا پڑے گا وہ آپ کو نہیں لگتا کہیں 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 اس طریقے سے بیان دے کے اپنے بور پٹوں کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے سیدھے طور پر یہ سدھ کسان آندولن ہے یہ کسی پارٹی کے کسی پارٹی کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے نہیں ہے ورطمان جو سکتہ بیٹھی سیدھے طور پر ہمارا ان سے ویرود ہے کیونکہ وہ یہ کمپنیوں کے کارے کانونی اس کرونا کی آڑ میں لے کر کے آئے جو ہمیں ہمارے گڑے میں فاسی کا پھندہ ڈال دیا لیکن آج جو آندولن سل رہا ہے نہ ہم کسی پارٹی کی مدد لیتے ہیں نہ ہم کسی رازنی تک نیتا کی مدد لیتے ہیں کیول ڈال اور کیول کسان کا آندولن کسان لڑے گا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو پورو مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ڈال نے جو پرسوں اپنی پریس کونفرنس میں جو بات کی وہ بہت سستی بات کی انہوں نے اور بہت ہی حلکی بات کی جس کا کسان جم کر کے ویروڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھروڈہ کا چناؤ جیت جان دو میں ان کانونوں کو پھاڑ کے پھیک دوں گا ہم بھپیندر اڈا جی کو بتانا چاہتے ہیں یہ کانون کے اندر لے کر کے آئی ہے یہ کانون موڈی سرکار لے کر کے آئی ہے یہ کانون جو ہے عریانہ کی سرکار یا دوسرے راجوں کی سرکاروں کے اس سے نہیں ہے عریانہ کی سرکار ویروڈ کرے جیسے پنزاب کی سرکار تو موڈی سرکار کی موڈی سرکار اڈا لیے لیکن یہ کہنا لیکن یہ کہنا کہ رج یہ ان کانونوں کو رد کر دے گا تو یہ کیول راج نیتی ہے بھپیندر اڈا جی کی اور وہ سستی راج نیتی کر رہے ہیں اور ان کو اس طرح کی سستی راج نیتی صوبہ نہیں دیتی کیول اور کیول وہ اپنا سٹینڈ ساپ کریں کیونکہ 5 نمبر سے ویدان سبا کا سیسن ہے مجھے جیسی جانکاریاں ملی کچھ ہمارے نردلی عویدہ ایکوں نے وہاں پر سوال لگائے ہیں لیکن جو عریانہ کے ویپکس کے نیتا ہے وہ پچھلی بار بھی جب 26 اگست کو سیسن تھا تو وہ بھاجبہ کی گودی میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے انہوں نے فکسنگ کر لی تھی ویدان سبا کے اندر اسی پرکار سے 5 نمبر کو جو ویدان سبا کا سیسن اور اب تک بھپیندر اڈا جی کی اور سے کوئی بھی سوال نہیں لگائے گا ہے کانگریس کی اور سے ویدان سبا میں کوئی سوال نہیں لگائے تو اڈا جی جیسے آپ کی پیچھے سکتہ سے بے دکھلی ہوئی تھی اگر آپ نے سستی راجنیتی کی تو کسان کسان ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے جو بھی کسانوں کے نام پر جھوٹ بولے گا اور راجنیتی کرے گا ہم اس کو اکھاڑ پھیکنے کا کام کریں گے اور اس کا ویرود کرنے کا کام کریں گے کیونکہ ہمیں اپنی قوم بچانی ہے نہ ہم کسی راجنیتی کے لیے آ رہے اور نہ جو ہے ہم کوئی پارٹی بنانے اور بگاڑنے کے لیے آ رہے ہم اپنے پیتری پیسے کو اپنی کھیتی کسانی کو اپنی دھرتی ماں کو اور جو ہمارے پروزوں کے جو سنگر سے جو ڈیوٹوں کا مکنی دے ہیں ان سے بھی جاندر آئیں گے ریمی جی کافی لوگ یہاں موجود ہیں پورا کافلہ ہے ٹریکٹرو کا تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں ابھی آدھے جیسے واپس ہون ہی رہا ہے تو اس طریقے سے جیسے بروزہ کا چھوڑاؤ ہے کہیں 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 ہر طریقے سے لوگ تکری لگائے بیٹھے ہیں کہ کسانوں کا فیصلہ کیا ہوگا کسان کی سور جا رہے ہیں تو آپ کا کیا مطن ہے کیا ہے دیکھو ساپ ہم جانتے ہیں سدھی سدھی بات ہے یہ سرکار نہیں ہے یہ گیروہ ہے ہم اس کو سرکار نہیں کہہ سکتے یہ گیروہ ہے جو اٹھے لوگوں کا یہ جو اٹھے فیکٹری کے ممبر ہیں اور مکھیا بھی ہیں کیا کہکے آئے تھے یہ لوگ جب ستہ میں آئے یہ لوگ کیا کہکے آئے تھے سدھے سدھے کسانوں سے چار بات کر کے آئے تھے تب ہی کسان نے بھی سواس کیا تھا ان لوگوں پر پندرہ لاکھ ہر کسان کے کھاتے میں تیسواسی کے مزدور کے کھاتے میں آئیں گے سدھا کسان سے جڑا ہوا تھا کہاں گیا وہ پھر انہوں نے کہا دو کرو روزگار سالانہ میں پیدا کروں گا دلی کی ستہ سمبھالتے ہی کہاں ہے آج بے روزگاری میں دنیا میں دیش نمبر ون پر ہے کہاں گئے وہ روزگار کتنا جھوٹ بولا ہم سے تیسرا انہوں نے کہا کسان کا سوامین آتھن سی ٹو پلس 50 کیا ہوا اس کا چوتھا انہوں نے کہا سمپون کرجا مکتی کسان کی کیا ہوا سدھے سدھے کسانوں سے چیار واد دے کر کے آئے تھے اور اگر ہمارے ستھانی پردیش کے آج جو بازپا ہے ہم پر کاس دھنکھڑ جی آج سے پندرہ سال پہلے سڑکوں پر ننگے بدن گھومہ کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے گہوں کا مسپی کے ٹیس سو بیس روپے ہونا چاہیے آج وہ ستہ بڑے پد پر ہیں کلسی منتری بھی رہ چکے ہیں اور آج پردیش کے بازپا کے مکیاں بھی ہیں یہ اتنے جھوٹھے لوگ کسان کیسے امید کرے گا یہ کیا سوچتے ہیں کہ اب کسان رکھ جائے گا جیسے انہوں نے جنتا کے اوپر دیش کی دیشواسیوں کے اوپر جتنا انہوں نے دیشواسیوں کو پرتاڑت کیا اب کسان رکھنے والا نہیں ہے چاروں طرف سے جو جو یہ ڈیٹ بنے رہیں گے تو سوچتوں کی کسان کا آویس اور آکروس اوبلتا رہے گا اور گھر سے باہر نکلتا رہے گا انہوں نے موڈی جی کہتے ہیں کہ موڈی جی فیصلے واپس نہیں لیتے یہ کسان جا گیا ہے دیش کا اور پردیش کا اب دیکھتے ہیں موڈی جی سرکار ہم سے ہے یا ہم سرکار سے ہیں ہم سرکار سے نہیں ہے سرکار ہم سے ہیں آج یہ کتنے جھوٹے لوگ آج ہم کسی بھی منڈی میں انہوں نے انچاس دن دیئے تھے بازرہ خرید کے کپاس کی تو خرید ہی شروع نہیں کی ہے کسی بھی منڈی میں بازرہ خرید کے انچاس دن گئے دیئے تھے اس میں سے آج بائیس دن جا چکے ہیں آگے آنے والے ٹیان ٹائم میں صرف اٹھارہ دن باقی ہیں اگر چھوٹی نکار دیں تو اور کتنا خرید کتنی ہوئی آنے والے سترہ دن میں یہ کتنا خرید لیں گے ان جھوٹے لوگوں سے ہم کیا امید کریں گے کیا امید کر سکتے ہیں اب ان کو سڑکوں پر نہیں جس طرح سے جتنا یہ ڈیٹھ بڑیں گے اتنا کسو کسان آندولیت بھی ہوگا اور آتروشت بھی ہوگا ان کو دکھائے گا کہ ایسے دوسٹ اور جلاد لوگوں سے مانگنے سے نہیں کسان اس کا نظارہ دن پر تی دن یہ 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 تھے رمیس پنہار کسان نے تا کہ آگ چھین کے لیں گے اور چھین نہ جانتا ہے کسان تو یہ دیکھئے ہریانہ پولس کی اس طرف یہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور آگے بھی گاڑیاں کھڑی ہیں پورا پرس پربند جو ہے پرساشنے کا رکھا ہے اور یہ ادھر دیکھئے ٹریکٹروں کی جو لائن ہے وہ بہت ہی لمبی اور ادھر سے چلی ہوئی جا رہی ہے بلکل چاروں طرف ایک پردسم کا پورا بحال ہے کسان سبھی آکروشت ہیں اور لمبی جو لائنیں ٹریکٹر کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ سبھی کسان جو ہیں بڑے اکسا اور آکروشت ہو کر کے یہ یہ دیکھئے گاڑیاں بھری ہوئی ہیں سامنے پولیس پرساشن پوری اس تیجی سے کھڑا ہے تاکہ کوئی پرد نہ ہو ترگ نہ ہو یہ جو یہ دیکھئے اور یہ سامنے سے وہ سامنے دور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پولیس کی گاڑی ہے یہ دیکھئے پولیس کی آگے ایک بس اور آگے کھڑی ہے یہ دیکھئے کس پرگاڑ موسیقی 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 موسیقی